جماعت اسلامی کا پیغام ہے جماعت اسلامی کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے جماعت اسلامی کی ایک ہی لڑائی ہے کہ یہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کا بول بالا ہونا چاہیے مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں دینا یہ جماعت اسلامی کا منشور ہے اور یہ بھی حقیقت ہے خالی تقریریں نہیں ہیں جماعت اسلامی سید مودودی رحمت اللہ علیہ سے لے کر نیہ تفیل محمد صاحب تھے ہوتے ہوئے قاضی حسین عمد صاحب کا پورا ماضی پورا حال اور پوری زندگی سید منور حسن رحمت اللہ علیہ کے پانچ سال کا دور اور اس کے بعد یہ سراج الحق اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ان کو پاکستانی عوام کے رہنمائی کرنے کی توفیق دے اور وہ جرت و رحمت دے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مطلوب ہے جماعت اسلامی کے پاس اگر کبھی اختیار آیا ہے تو ایسا اختیار بھی کہ اس نے اپنے آپ کو اس اختیار میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے سراج صاحب پانچ سال میں وہ منسٹر رہے خزانے کے کے پی کے میں تو اس پانچ سال کے اندر انہوں نے خود بھی مزدور کی تنخواہ کے برابر تنخواہ لیے اور تمام وزراء کو بھی اتنی ہی تنخواہ دی یعنی جو پاکستان کی مزدور کی تنخواہ ہوتی تھی اس سال کی تیہ شدہ تو وہ اتنی ہی تنخواہ انہوں نے خود بھی لی اور تمام وزراء کو بھی دی یہی وجہ ہے کہ جب ساڑھے تین سال انہوں نے کیپی کے کے وزارت خزانہ کے بعد چھوڑی تو کیپی کے کے اوپر جتنا بھی کرزہ تھا وہ سارا کا سارا اتر چکا تھا جبکہ آج بھی کیپی پر تقریباً ایک ہزار ارب روپے کا کرزہ ہے انہوں نے اپنے اس دورے ذمہ داری میں کسی ایک بھی سود خور کا کرز ماف نہیں کیا حالانکہ سٹیٹ بینک کی پولیسی ہوتی ہے کہ وہ جس کے کرز ماف کرنے کا کہہ دیتی ہے تو گورنمنٹ کو وہ کرز ماف کرنا پڑتا ہے سٹیٹ بینک نے ان کے کرزیں ماف کر دیئے لیکن وزارت خزانہ کی حیثیت سے انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیا انہوں نے کہا میں اپنی وزارت چھوڑ سکتا ہوں لیکن ان کے لٹیروں کے پیسے جو ہے نا جی وہ ہم ماف نہیں کر سکتا تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کے مسائل کو کوئی قیادت حل کر سکتی ہے وہ جماعت اسلامی کی قیادت ہے غزہ جو کہ بارہ سے پنتالیس کلومیٹر لمبا اور بارہ کلومیٹر چوڑا چوڑی پٹی ہے جی جس کے اردگرد دو عرب مسلمان ہیں اسی لاکھ فوج ہے مسلمانوں کی اور اسرائیل کی ٹوٹل عبادی بھی پچاسی لاکھ ہے ٹوٹل جو مسلم افواج ہے وہ اسی اسی لاکھ ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ کٹ بھی رہے ہیں سارا کچھ لیکن میں پھر دوبارہ اس بات کو کہوں گا کہ پورے دنیا کے اندر اس رات جب جو ہے حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے سب سے پہلے جو آواز حماس کی حمایت پر کھڑی ہوئی تھی اسرائیلگ کی آواز اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا چاہے جو بھی کہے اس وقت جماعت نے وہاں جو ہے وہ تیس کے قریب ایمبلنس سے پہچائی ہیں جو ہر ایمبلنس ایک فیڈ ہاسپٹل ہے تقریباً دو کروڑ کی ایمبلنس وہاں فلٹیشن پلانٹ وہاں ریلیف کے کام اور رفا کراسنگ بارڈر کے باہر ایک بہت بڑا ہاسپٹل کا جو ہے نا جی وہ مصری حکومت کے ساتھ چل رہا ہے کہ جمال خدمت بنا کر دے گی جماعت بنا کر دے گی اور تمام یتیم بچوں کی کفالت کا بھی بیڑا جماعت اسلامی پاکستان نے اٹھا لیا ہے اگر وہاں تک کام کر سکتے ہیں تو کیا اپنے ملک کے لیے کام نہیں کریں گے آپ کے لیے کام نہیں کریں گے تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ جس جس محاذ پر جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں ایک تو یہ کہ اس پیغام کے آپ سفیر بن جائے کہ یہ پیغام آپ عام کریں لوگوں کو یہ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے الیکشن اسی طرح محاذ ہے جس طرح محاذ جنگ ہوا کرتے ہیں اور ہر جگہ پر کھڑے ہونے والا ٹھیک ہے نا جی اس میں ووڈ ڈلوانے والا پولنگ ایجنٹ بننے والا پولنگ کیمپ پہ کھڑے ہونے والا کنویسنگ کرنے والا وہ سب کے سب جو ہے اس میں ہماری ضرورت ہے تو آپ نے اس سب کاموں میں ہمارا ساتھ دینا ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ انقلاب ہمارے سامنے نظر آنے والا ہے کہ جس کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جلد ہے ہمارا ساتھ دینا ہے ہمارا ساتھ دینا ہے